بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے متعلق آج بس ہم شروع کرتے ہیں اور یہ حصہ اول ہوگا اور انشاءاللہ اگلے حصے کے اندر بھی اس کے مسائل چلیں گے اور ساتھ ساتھ ہم جدید مسائل کو بھی مسارف زکاة میں انشاءاللہ بیان کریں گے تو زکاة کے مسارف کو اگر دیکھا جائے قرآن مجید کی ایک آیت ہے اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُغَرَائِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلِيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى صَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ الصَّبِيلِ اس آیت میں سورہ توبہ کی آٹھ مسارف اس میں ذکر کیے گئے ہیں ہر ایک کو ہم تفصیل پڑھیں گے یہاں پر ہم ان کا خلاصہ کر لیتے ہیں سب سے پہلا مسرف اس میں ہے فقراء اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ فقیروں کو زکاة دی جائے گی اور نمبر دو مساکین مسکین لوگوں کو زکاة دی جائے گی ہر ایک کی تعریف اپنے جگہ پر آئے گی نمبر تین عاملین زکاة وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کی طرف سے مقرر کیے ہوئے لوگ عقاب یعنی گردن ازاد کرنا غلام کو ازاد کرنے کے لیے زکاة دینا اور اس میں مقاتب غلام جو ہے جس کو مولا نے بدلے کتابت کی ہے کہ اتنی رقم لاؤ تو تمہیں ازاد کروں گا تو اس کو ازاد کرنے کے لیے وہ رقم دینا قارمین قارمین یعنی فرزے کے بوجھ دلے دبا ہوا شخص ان کو زکاة دی جا سکتی ہے یا اس نے کوئی کوئی کرز لے کر لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے وہ مجبور ہے کرز لینے پر تو اس میں دیکھیں گے کہ اگر وہ ساتھ ساتھ مستحق بھی ہے نساب کے بقدر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے ورنہ نہیں تی سبیل اللہ ساتھے نمبر پر ہے اللہ کے راستے کا مجاہد جو کافلے سے چھوٹ گیا اور اب اس کو کافلے تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے زادرہ تو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے اپنے سبیل ساتھے نمبر پر ہے مسافر راستے کا بیٹا یعنی مسافر اگرچہ اس کے اپنے علاقے میں اس کے پاس مال ہو لیکن یہاں پر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے اور نمبر آٹھ اللفت القلوب اللفت القلوب ان کو کہتے ہیں کہ جن کی دلجوئی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زکاة دیتے تھے ان میں نو مسلم تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور بڑے مالدار تھے تو وہ اسلام میں کی غربت کو دیکھ کر وہ بھاگ نہ جائیں اور اسلام سے موڑ نہ لیں ان کو زکاة دی جاتی تھی اور بعض وہ تھے کہ جن کا جو یعنی جن کی واقعی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ ان کی دلجوئی کے لیے ان کو زکاة دی جاتی تھی تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ نہ دیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات مولفت الخلوب جو ہے ان کو زکاة حضرت صدیق اکبر کے دور میں یہ جو چند لوگ تھے تو وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں زکاة تو ملتی تھی آپ بھی دے دیں تو انہوں نے لکھ دیا دستاویز میں وہی گوائی کی طور پر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اس دستاویز کو چاک کر دیا اور پھار دیا فرمایا کہ اس وقت تو تمہیں زکاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے دیتے تھے کہ تاکہ تم اسلام کے طرف آؤ اور اسلام کو اس وقت قوت کی ضرورت تھی اور اب تو اسلام الحمدللہ طاقت ور مذہب بن چکا ہے اب آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ آپ کی دل جوئی کریں اپنے خوشی سے اگر آتے ہو اسلام کی طرف تو ٹھیک ہے ورنہ تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے کہ کیا آپ امیر المومنین ہیں یا عمر تو فرمایا کہ انشاءاللہ عمر ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو یعنی آج تک محلف قلوب کو زکاة نہیں دی جاتی تو بقیہ ساتھ رہ گئے ہیں ان ساتھ کو زکاة دی جاتی یا ہر ایک کی تفصیل ہم دیکھ لیں گے اب ما یجوز دفع السزاقاتی علیہی ما لا یجوز قال رحمہ اللہ مسنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی امام قدوری الاصل فیہی قول تعالیٰ سارف زکاة میں تعالیٰ کا یہ قول سب سے بڑی اصل ہے اور اصول ہے انما صدقات للفقراء والمساکین والعملین علیہا والمؤلفت قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ بن السبیل فرضتا من اللہ واللہ علیم حکیم یہ سورہ وقی آیت ہے الآیہ اے اقرأ الآیہ الاخرہ فہادیہ ثمانیت اصناف یہ آٹھ قسمیں ہیں وقد سقط منہ المؤلفت قلوبهم اور مؤلفت قلوب جن کے دلوں کی تعلیف کی جاتی تھی تعلیف قلب کے لئے ان کو ذکار دی جاتی تھی وہ ساقط ہو چکے ہیں لئے ان اللہ تعالیٰ اعز الاسلام کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دے دی ہے اغنان و مورن سے بے برواہ کر دیا ہے وَعَلَى ذَلِكَ اِنَّ عَقَدَ الْجْمَع اور اسی کی اوپر اجنما بھی مناقض ہو چکے ہیں کہ مؤلف قلوب قلوبت قلوبات عزت بکر صدیق رجلتان کے دور میں ساقط ہو چکی تھی وَالْفَقِيرُ اب فقیر کی تعریف کرتے ہیں سب سے پہلے چونکہ اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَا فقیر ہے فقیر کون ہوتا ہے قطع مل لہو ادنا شہین اخناف کے نزدیک فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پڑا بہت مال ہو لیکن نساب کی بقدر نہ ہو اب وہ ہٹا کٹا ہے نساب کی بقدر مال نہیں ہے کماتا بھی ہے لیکن رات کو اپنے بچوں کو وہ کھلاتا ہے سیونگ اس کے پاس نساب کی بقدر نہیں ہے اور ساڑھے باون تولے چاندی کی بقدر اس کے پاس سونا چاندی نقدی مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان وہ ملا کر یا ان کا مجموعہ یا کسی ایک کوئی ایک چیز وہ نہیں ہے لہذا یہ زکاة لے سکتا ہے مسکین مسکین کے سے کہتے ہیں مل لاشی علہو مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس بلکل کچھ بھی نہ ہو بلکل کچھ بھی نہ ہو جیسے کہ وَمِسْكِنًا ذَا مَتْرَبَ سورہ بلد کے اندر ہے کہ خاک عرود مسکین تو ہے اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یہ احناف کے نزی کس کی تعریف ہے حَارَ مَرْوِيُنْ عَنْدَ بِحَنِیفَةِ یہ امام ابنی فرحیم اللہ سے مروی ہے قَدْقِيلَ عَلْعَقْس اور یہ بھی ایک آگے کہ اس کے برعکس تعریف ہے کہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال ہو اور فخیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو ہر ایک کی وَلِكُلِّنْ وجْحُنْ وہ کشتی جو تھی وہ مسکینوں کی تھی تو آپ وہاں پہ دیکھیں امام شافرہ نے افرماتا ہے کہ کشتی ان کے پاس تھی تو وہ پھر مسکین نہ ہوئے تو اس کا جواب پھر احناف یہ دیتے ہیں کہ وہ کشتی اس میں بہت سارے مفسرین کے اقوال ہیں بعض میں یہ بھی ہے کہ وہ کشتی ان کی پاس ان کی ملکیت نہیں تھی بلکہ عریتاً ان نے لیتی تو برحال مسکین کی تعریف احناف کے نزدیک وہ یہ یہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور امام شافرہ ملکنزی اس کے برعکس ہے سُمَّهُمَا سِنفَانِ سِنفٌ وَاحِدٌ پھر اس میں یہ اختلاف بھی ہے فقیر اور مسکین یہ دو قسمیں ہیں یا دونوں ملا کر ایک ہی قسم ہے فرماتے ہیں اس کو ہم داب الوسائع وسیعت کے باب میں ذکر کریں گے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امام بنیفرہ ملکنزی وہ الگ الگ قسمیں ہیں صاحبین کے نزدیک یہ ایک ہی قسم ہے لہٰذا اگر کوئی شخص نے وسیعت کی کہ میرا مال زید کو اور فقراء اور مسکین کو اتنا دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ امام بنیفرہ ملکنزی اس مال کے تین حصے کریں گے ایک حصہ فقیر کا ایک حصہ مسکین کا اور ایک حصہ زید کا کیونکہ یہ فقیر اور مسکین الگ الگ ہو گئے اور صاحبین فرماتے ہیں نہیں دو ایسے کریں گے ایک حصہ زید کا اور ایک حصہ پھر فقراء اور مسکین سب میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا وَالْعَامِلُ يَدْفَعُ الْإِمَامُ إِلَيْهِ نَعَامِلًا ہم بات کرتے ہیں عامل کی عامل کی بحث سے پہلے ہم جدید کچھ مسائل بھی فقیر اور مسکین کے باب میں دیکھ لیتے ہیں زمین میں ایک یہ بات بھی ہم کرتے ہیں کہ مقدمات ہیں ان میں ذکاة دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی کوئی شخص کسی مقدمے کے اندر پھنسا ہوا ہے اور وہاں پر وہ اس کو رقم کی ضرورت ہے تو وہاں پر دیں یا نہ دیں تو وہ رشتدار جس کو آپ مقدمے سے چھڑانا چاہتے ہیں اس کی زمانت کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ مستحق ہے اس کے پاس نساب کی بقدر مال نہیں ہے تو پھر آپ ذکاة کی رقم اس کو برہراست دے کر اس کو کہیں کہ آپ اس رقم کے ذریعے سے اپنی جان چھوٹوا دیں اور مقدمے کو ختم کر دیں یہ تو درست ہے اگر وہ مستحق کے ذکاة نہیں ہے اس کے پاس نساب کی بقدر مال ہے تو پھر آپ ذکاة کی رقم اس کو نہیں دے سکتے اسی طریقے سے ذکاة کی رقم اگر وہ مستحق بھی ہے پھر بھی اس کو بتائے بغیر آگے عدالت کے اندر خود دے دینا حالانکہ اس نے آپ کو وکیل بھی نہیں بنایا تو اس طرح کرنا بھی درست نہیں ہے اس سے بھی زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ زکاة کی ادائیگی کے لیے تملیق یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ فقیر اور مستحق کو اس کا مالک بنانا بقاعدہ یہ ضروری ہوتا ہے طلبہ کی سکالرشپ کے لیے ذریعے امداد کرنا تو اگر وہ طلبہ جو مستحق زکاة ہیں اور ان کے پاس نساب کی بقدر مال نہیں ہے تو ان کو پرائے راست دے کر ان کو سکالرشپ کی مد میں اور زکاة کی نیت سے رکم دیتے ہیں تو درست ہو جائے گا لیکن اگر وہ مستحق زکاة نہیں ہے لیکن صرف فیس دینے میں ان کو مشکل ہے ورنہ وہ سائب نساب ہیں تو پھر ایسے طلبہ کو صرف فیس کی ادائیگی کے لیے زکاة دینا درست نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی وہ مستحق تو نہیں ہے صرف وقتی مجبوری ہے تعامل اور غیر اور مسکین کے بعد ہے جی عامل اس کو زکاة دی جا سکتی ہے عامل کے بارے میں بتایا کہ حکومت اسلامی کی طرف سے کوئی شخص زکاة وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ معامنین بھی ہیں تو اس عامل کے لیے بطور عجرت کے زکاة میں سے وصول کرنا درست ہے خود تو نہیں کر سکتا بلکہ خود حاکم اس کو دے گا یہ واحد قسم ہے جس میں زکاة کو عجرت کے طور پر دینا درست ہے ورنہ زکاة ایک عاطیہ ہوتا ہے فقراء اور مسکین کے لیے اس کے علاوہ اور اس کا کوئی مستحق نہیں ہوتا اس لیے عامل اگر مالدار بھی ہو تو بھی وہ لے سکتا ہے یدفع الامام الیہی این عامیرہ اور اس نے عامل کیا بچھرتے کے پھر امام اس کو اس میں سے دے گا اگر زکاة لوگوں نے خود لاکر بیت المال میں جمع کر دی ہے تو پھر یہ عامل اس کی زکاة میں سے اس کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی کیونکہ بقدر عامل بولے گا بقدر عامل ہی اپنی عامل کی بقدر لے گا اگر عامل کرے گا تو فیعطیہ آکم اس کو دے گا ما یسعوہ جتنی اس کی گونجائش ہے یعنی اس کو ضرورت ہے تو اگر ساری زکاة ہی اس کی تنخواہ میں لگ رہی ہے تو پھر وہ ساری نہیں دے گا بلکہ نصف دے گا کیونکہ فقراء کو بھی تو دینی ہے نا وآوانہو اور اس کے معامنین کو بھی دے گا غیر مقدر بسمن اس حال میں کہ اس کو سمن یعنی آٹھویں ایسے کے ساتھ مقدر نہیں کیا جائے گا خلافہ لشافعی رحمہ اللہ سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے ابھی ہم آگے ذکر بھی کریں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو زکاة کے آٹھ مسارف ہیں نا تو ان میں سے ہر ایک کو زکاة پہنچانا ضروری ہے اگر کوئی شخص زکاة اگر دیتا ہے تو صرف ایک کو نہیں دینا بلکہ سب کو دینا ہے تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو گوئے کہ پھر آٹھویں ایسا دینا پڑے گا ہر ایک قسم کو تو پھر اس میں عامل کا بھی اٹھویں ایسا مقرر کیا جائے فرماتے ہیں احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے ہوں نیجے کا پرمس کی تحقیق کر لیں گے لئن استحقاقہو بطریق الكفایتی فرماتے ہیں کہ احناف کی دلیل اس کا جو استحقاق ہے وہ بطور کفایت کی یعنی جتنا اس کو فائد کر جائے جتنا اس کی ضرورت پوری ہو جائے بس اتنی زکاة اس کو دینی ہے اس کی تنخواہ اور وظیفی کی بقدر فلہذا اسی وجہ سے یا خوضو وہ ضکاة لے گا انکان غنیین اگرچہ وہ مالدار بھی ہو سوال یہ ہوگا کہ جب یہ بطور اجرت کے عامل ضکاة لیتا ہے تو پھر اگر عامل حشمی ہو یعنی سید ہو تو پھر سید کو بھی ضکاة دینی یعنی وہ اس کو بھی پھر عجرت میں یہ زکاة میں سے وصول کرنا جائز ہونا چاہیے جبکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جائز نہیں کہ سید عامل ہوگا تو وہ نہیں لے سکتا اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ اس میں صدقے کا شبہ تو بہرحال پائے جاتے نا یہ تو زکاة کا ہی مال ہے زکاة کا مال اگرچہ یہ عجرت میں لے رہے لیکن مال زکاة کا ہے تو زکاة کا مال سید کے لئے وصول کرنا چونکہ یہ غسالہ اموال ناس ہے لوگوں کی مال کا مل کو جہل ہے یہ سید قوم کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز نہیں قرار دیا تو لہذا نہیں لے گا فلایا خدوحال عامل حاشمی عاشمی عامل اگر ہوگا سید حامل ہوگا تو وہ نہیں لے سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتداروں پک کرنا ایل کچھ ایل کے شبے سے بھی یہ ضروری ہے اس وجہ سے یہ عامل حاشمی نہیں لے سکتا اس سوالے سے یہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ وزکاة تو مستحق ہی لیتا ہے فقیر ہی لیتا ہے تو یہاں پہ عامل اگر مستحق ہی نہیں ہے تو پھر یہ عجرت میں کیوں لے رہے کیا اس کے لئے یہ لیے لینا جائز ہوگا اگرچہ حاکم تو دے رہے لیکن لینا جائز ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ جو عامل ہے یہ حاکم کی طرف سے تو نہیں ہوتا حقیقت میں تو یہ فقراء کی طرف سے یہ وکیل ہوتا ہے کیونکہ فقراء کے لیے اصل تو یہ زکاة اللہ تعالی کی کا حق ہے لیکن آگے فقراء اس کا نائب بن کر وہ وصول کرتے ہیں تو یہ یہ عامل یہ فقراء کو سہولت پہنچانے کیلئے ہوتا ہے کہ لوگوں سے زکاة لے کر فقراء تک پہنچاتا ہے تو یہ گوئے کہ یہ فقراء کا وکیل ہے اور فقراء اس کو گوئے کے اپنے مال میں سے کیونکہ یہ زکاة فقراء کی ملکیت اور وہ مساکین اور فقیر لوگ اس کو اپنی گوئے کی ملکیت سے وظیفہ دے رہے تو لہٰذا گوئے کہ یہ فقراء کی پاس جاری ہے زکاة اور وہاں سے ان کو مل رہی ہے تو ادھر سے پھر گوئے کہ یہ لینا جائز ہے اچھا اب اگر کوئی کہیں فقراء نے اس کو وکیل بنایا ی نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ سب کی طرف سے ہوتا ہے لہذا ذمہ دار ہوتا ہے تو گوئے کہ فقراء کا ذمہ دار حاکم لینا درست ہے ایسا یہاں پہ ایک اور اشکال ہوتا ہے کہ جب عامل حاشمی ہو سید ہو وہ نہیں لے سکتا وجہ یہ کہ وہ سید ہے تو مالدار اگر عامل ہو تو وہ بھی تو اس کے قریب قریب ہے کہ ادھر سید لے نہیں سکتا تو ادھر سے مالدار عامل اگر ہوگا وہ بھی نہ لے فرماتے غنی اور مالدار عامل وہ اس عامل حاشمی کے برابر میں نہیں ہو سکتا فی استحقاق القرامتی قرامت کو حاصل کرنے میں اس کے اندر قرامت تو رسول اللہ کی رشتداری کی اندر کی وجہ سے ہے اس کا صرف مالدار ہونا ہے لہذا صرف مالدار ہونا یہ اس کے ساتھ کرامت میں برابر نہیں ہے لہذا یہ صدقے کا شبہ اس میں آیا ہوئے اس کے حق میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ معمولی شبہ ہے یہ تو عجرت کی طور پر لے رہا ہے نا اس لئے غنی مالدار عامل لے سکتا ہے عامل کو زکاة نے کا جو حکم تھا وہ ہم نے تفصیل سے ذکر کر دیا اب ہم یہاں پہ یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ مدار اسلامی کے جو سفیر ہوتے ہیں لوگوں سے چندہ وصول کرتے ہیں اور اس میں لوگ ان کو زکاة بھی دے دیتے ہیں یہ عاملین کی حکم میں ہیں فرماتے ہیں کہ یہ عاملین کی حکم میں من کل وجہ نہیں ہے اور جیل اس میں فرق پائے جاتے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ زکاة دہندہ یعنی زکاة دینے والا اس پر یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ ان کو زکاة دے یعنی سفیروں کو زکاة دے لازم نہیں اس پر خلاف عامل کے جب عامل حکومت کی طرف سے آئے گا تو پھر زکاة کے مالک کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو زکاة دے ایک تو یہ فرق نمبر دو عامل کے پیچھے قوت عسکری ہوتی ہے بقاعدہ اسلامی حکومت ہوتی ہے خلاف سفرہ کے ان کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہوتا وہ صرف درسے کے سفیر بن کر آئے ہوتے ہیں نمبر تین عامل کی جمع کردہ زکاة میں ہیلہ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ڈائریکٹ لاتے ہیں اور بیت المال میں جمع کرتے ہیں اور فوراں ہی فقراء کو دے سکتے ہیں اور لوگوں کا عامل کو دینا ایسا ہے گوئے کہ ان کی زکاة ہی ادا ہوگی اور سفیر کے لئے برقاعدہ ہیلہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر وہ آئے گا تو دیریکٹ اس کی لی ہوئی زکاة کو مدارس کے اندر خرچ نہیں کر سکتے پھر کوئی کچھ ہیلے کر جن کا ذکر ہم کریں گے تو اس کے ذریعے سے پھر خرچ کیا جا سکتا ہے عامل ایک طفعہ میں پوری ذکاة وصول کر سکتا ہے لیکن سفیر ہے ساری ذکاة وصول نہیں کر سکتا عامل کی ذکاة بتلمال میں جم ہوتی ہے جبکہ سفیر کی ذکاة تارس میں خرچ ہوگی عامل کی جمع کردہ ذکاة کی تقسیم کا نظم حکومت کے ذمہ ہوتا ہے سفیر ملوم یہ ہوا یہ جو سفرہ ہیں ایک چیز میں تو متحد ہیں کہ یہ ذکاة جن لوگوں سے لیتے ہیں ان کے بھی وکیل ہوتے ہیں اور جن کے لیے لیتے ہیں مدارس کے طلبہ ان کے لیے بھی وکیل ہوتے ہیں لیکن باقی جو چیزیں ان میں اتحاد نہیں ہیں ان کے پاس مال امانت ہوتی ہوتھا مصرف ہے رقاب گردن چھڑانے کے اندر ذکاة دینا اس میں ایک تو یہ ہے کہ غلام کو ازاد کر دینا اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اے غلام کو متین رقم لانے کا آقا نے کہا ہے تو وہ متین رقم اس کے ہاتھ میں دینا اگرچہ وہ اس کے پاس کچھ اور بھی ہو لیکن یہاں پر اس کو دینا یہ صورت ہے تو یہ دوسری صورت یہ احناف کے نزدیک مطبع ہے مقاتب اس کے ساتھ بدلے کتابت آقا نہیں کی ہے اس کی مدد کرنا زکاة کی رقم سے ان کی گردنوں کو چھڑانے میں یہ دوست ہے ایک جدید مسئلہ ہے قیدیوں کی رہائی میں زکاة دے سکتے ہیں تو بہت ساری تنظیمی ہوتی ہیں جو قیدیوں کو رہا کرنے کے اندر سرگرہ میں عامل رہتی ہیں تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر قیدی کے ساتھ برہ راست رابطہ ہو سکتا تو اسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور پھر وہ خود دے کر اپنی جان چھڑا دے تو پھر اس طریقے سے زکاة ادا ہو جائے گی اگر وہ مستحق زکاة ہے اور اگر اس کے ساتھ برہ راست رابطہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس صورت کے اندر ہیلہ تملیق کرانا ضروری ہے کہ کسی غریب کو دیا جائے اور وہ غریب جب تک قیدی کو برہ راست نہ دی جائے وَهُوَ الْمَنْقُول اور یہی یعنی منقول بھی ہے اور اگر دیکھا جائے تو ایک روایت بھی ہے ایسا عامل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے باتیں یہاں پہ دیکھیں گردن کو چھڑا دیں یا کسی جسم کو آپ آزاد کروا دیں تو یہ ہے تو پوچھا کہ یہ دونوں ایک چیز نہیں فرمایا کہ گردن چھڑانا اس طرح سے اس کے آزادی کے اندر آپ مدد کریں مدد پھر اسی طرح سے کی جا سکتی مقاتبون تو یہ منقول ہے غارم اچویں قسم ہے جی مسارف کی غارم غارم کا من وہ شخص اس کی اوپر کرز لازم ہو چکا ہے اور وہ اتنا نساب کا مالک بنی فاظلا اندین ہی جو اس کے کرزے سے اضافی ہو اس شخص کے کرزہ چھڑانے کے لیے کرزے سے اس کی جان چھڑانے کے لیے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے وقال خاندانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے یہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا چکا ہو اب یہ شخص مجبور ہے تو اس کو دیں گے دو قبیلوں کے درمیان دشمنی کی آگ کو بجانے کے لیے اس نے کوئی توان اٹھایا ہوا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں تو احناف کے نزدیک اس میں یہ ہے کہ غارم سے مراد وہی کرزدار ہے اور اگر یہ کرزدار بھی مستحق ہے اس کو دے سکتے ہیں اگر یہ مستحق نہیں تو اس کو نہیں دے سکتے ہیں امام ابی یسر اللہ کے نزدیک یہ ہے کیونکہ فی سبیل اللہ کو جب مطلق چھوڑ جائے تو یہی اس سے مراد ہوتا ہے امام محمد ملک نزدیک اس سے مراد حاجیوں کے کافلے سے پیچھے رہ جانے والا جو ہوتا ہے وہ مراد ہے اس سے مطلق ان کے پاس ایک باقیابی ہے ایک آدمی نے اپنا اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کرادہ کیا فی سبیل اللہ حاجی کو اس کے اوپر بٹھائے کہ وہ بھی فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں ہے تو اس سے پتا جلا کہ حاجی بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے فی سبیل اللہ کے اطلاق میں وہ مجاہد ہی ہوتا ہے جو مستحق ہو اس میں یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ مجاہد وہ مالدار ہے پھر حناف کے نزی اس کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ مصرف جو زکاة کا ہے وہ فقراء ہیں اس سے صرف ایک تو عامل مستثناء ہے کہ وہ فقیر نبی ہو پھر بھی اس کو دی جاتی ہے اور دوسرا یہ مسافر مستثناء ہے کہ اگر اس کے مال ہو لیکن سفر میں نہیں اس کو دی جا سکتی ہے اور تیسرا مقاتب جس کا ہم نے ذکر کیا غلام اس کے ہم قدوری فرماتے ہیں یہ ساری زکاة کی صورتیں ہیں کہ یہاں پر زکاة دے سکتے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ زکاة دینے والا ان ساتوں کی ساتوں قسموں میں سے ہر ایک کو الگ کر دے دے تھوڑا تھوڑا کر دے دے تقسیم کر دے دے ایک ہوئی وہ اپنی ساری زکاة دے دے امام شافیر امیلہ فرماتے ہیں ایسا کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہے دو کام اس نے ضروری ہیں تو یہ کہ ان تین کو دے گا دوسرا ہے یہ جو سات آٹھ قسمیں ہیں آٹھ یں قسم تو مستسنا ہے لیکن پھر بھی اس کو مسارح اور ہر قسم کی کم از کم تین لوگوں کو دے گا ان کی دلیل یہ کہ لئے اِنَّا اِضَافَة حرف اللام لِلْاستحقاق اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ کے اندر جو ہے اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَا آیت میں لِلْفُقَرَا جو ہے لام حرف اللام کے ساتھ یہ زکاة ہے ہی کس کے لئے لِلْفُقَرَائِ وَلْمَسَاقِين تو یہاں پر دیکھیں لام استحقاق کے لئے ہے ان سب کے لئے ہے اور دوسرا یہ کہ جمع کیسے فقراء مساقین غارمین لہذا جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے تو لہذا ایک تو دینا سب کو ہے دوسرا دینا بھی ان میں سے ہر صنف کے تین تین لوگوں کو ہے تاکہ جمع کا اطلاق بھی ہو جائے وَلَنَا اَحْنَا فرماتے ہیں اَنَّ الْعَضَافَةَ لِبِيَانِ اَنَّهُمْ مَصَارِفُ تَعْلِي اثْبَاتِ الْاستحقَ آتے ہیں کہ اضافت یہاں پر لام اختصاص کا ہے لام استحق نہیں ہے احنا فرماتے ہیں کہ یہ اضافت کا مطلب یہاں پر صرف یہ کہ اِنَّ مَسَتَ کسی ایک کو بھی دے سکتے اس حوالے سے اس بھی کوئی ذکر نہیں لِبِيَانِ اَنَّ وَمَصَارِفُ صرف یہ بیان کرنا مصود مقصود ہے کہ یہ مصارفیں لالی اثبات الْاستحقا سب کا مستحق ہونا اس کے لئے یہ نہیں ہے وَهَادَ اِمَا عُرِفَ یہ کیسے پتا چلا کہ لام یہاں پر اختصاص کے لئے سب کو دینا اس میں ضروری نہیں ہے اس ویسے کہ یہ بات ملوم ہے کہ اَنَّ الزَّقَاطَ حَقُ اللَّهِ زکاة کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے وَبِعِلَّتِ الْفَقْرِ سَارُ مُصَارِف فقر کی علت کی وجہ سے یہ جو مسارف زکاة ہیں یہ اس کے مسارف بن گئے ہیں اور اللہ کے نائب بن کر یہ زکاة لیں گے لیکن اصل حق تو کس کا ہے اللہ کا ہے فَلَا يُبَالَ بِيَخْتَلَافِ جِحَاتِهِ لہٰذا جب اللہ کا حق ہے تو اصل زکاة تو اللہ کے پاس جا رہی ہے ٹھیک ہے نیچے اس کے نائب بن کر یہ سات قسمیں زکاة لیتی ہیں تو یہ گوئے کہ اس کی جہات ہیں لہذا جہات کا اختلاف اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا اس کی کوئی پرواہ نہیں کیا گیا اصل زکاة جو ہے وہ اللہ کا حق ہے لہذا ان میں سے اگر کسی ایک جہت کو بھی دے دیں گے تو پھر بھی ہو جائے گی اگر سب کو دے دیں گے پھر بھی اللہ کی طرف پاس پہنچے گی تو لہذا یہ صرف جہات ہیں یہ صرف نائب ہیں اصل جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے جس کو یہ زکاة پہنچتی ہے اللہ ذہبنا الیہی اور جس کول کو ہم نے اختیار کیے کہ یہاں پہ لام اختصاص کا ہے سب کو دینا ضروری نہیں ہے یہ مروی عن عمر بن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے روایت یہاں پہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث اخرجو ابن عبی شہبہ نے مصنف ابن عبی شہبہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور جن کا اللہ تعالی نے نام لیا ہے ان میں سے کسی ایک قسم کو دیتے تھے اور تبداللہ بن عباس اللہ عنہ کی روایت امام بحیقہ نے سننے کبرہ میں ذکر کیا سعید بن جبیر سے کہ ان میں سے کسی ایک سنف کو آپ دے دیں تو پھر بھی ذکاة آپ کی ادا ہو جائے گی یہ حصہ اول اپنے اختتام کو پہنچا اور مسارف ذکاة ہی چل رہے ہیں انشاءاللہ اگرے سبق کے اندر ہم مزید اس پر بحث کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ